السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ میڈم نور جان کے متعلق کچھ اہم باتیں شیئر کرنے والے ہیں میڈم نور جان کو جب گھر سے نکال دیا گیا تھا اور میڈم نور جان کھلی فضا میں زمین پر لیٹی ہوئی سو گئی یہ بات ہے پاکستان بننے کے چند سالوں بعد کی جب میڈم نور جان اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آ چکی تھی دونوں میہ بیوی ایک سٹوڈیو میں فلموں کی پرڈکشن کیا کرتے تھے میڈم نور جان گلوکاری کرتی تھی جبکہ شوکت خان ریزوی فلموں کی ڈائریکشن دیا کرتے تھے اس دور میں پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر نظر محمد جس نے ہندوستان میں ٹیسٹ میچ میں بلے بازی کی اور نوٹ آؤٹ رہے اس کامیابی کی وجہ سے نظر محمد کے چرچے عام ہو رہے تھے کیونکہ پاکستان وہ سیریز جیت گیا تھا نظر محمد عاشق مزاج انسان تھا جو شو بیس انڈسٹی میں خاص دلچسپ بھی رکھتا تھا خود کی پرسنیلٹی بھی بہت پرکشش تھی اور گلوکاری کا بھی بہت شوق تھا ایسے میں نظر محمد اور میڈم نور جان کی ملاقات ہو گئی دونوں کی ملاقاتوں کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا کسی نے کہا کہ میڈم نور جان ایک گھر میں نظر محمد سے ملنے گئی ہیں جب شوکت ریزوی کو یہ معلوم ہوا تو وہ فوراں وہاں پہنچ گئے جس پر نظر محمد نے اوپر سے چھت سے چھلانگ لگا دی اور گھرنے کی وجہ سے ان کا بازو ٹوٹ گیا اس حادثے کی وجہ سے نظر محمد کا کیریئر ختم ہو گیا کیونکہ اس کا بازو دوبارہ ٹھیک نہ ہو سکا نظر محمد کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے حکیموں کے پاس پہنچ گئے اور بازو صحیح نہ لگا اور دوسری طرف میڈم نور جان اور شوکت ریزوی کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے شوکت صاحب حقیقت جان چکے تھے کیونکہ نظر محمد کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا وہ اگلے دن اخباروں کی زینت بھی بن چکا تھا شوکت صاحب نے نور جان کو گھر سے نکال دیا اس ٹوڈیو آنو پر بھی پابندی لگا دی میڈم نور جان گھر سے باہر رہنے پر مجبور ہو گئے پھر لوگوں نے شوکت صاحب کو سمجھایا کہ ان کے پرسنل میٹرز کی وجہ سے فلموں کو کافی نقصان ہو رہا ہے نور جان کو سٹوڈیو آنو کی اجازت دے دی جائے اس طرح میڈم نور جان کو اجازت مل گئی مگر پھر بھی دونوں ایک دوسرے سے دور رہے ایک بار میڈم نور جان سٹوڈیو سے باہر آئیں تازہ آب و ہوا لینے کے لیے اور پھر باغ میں کھڑی ہو گئی وہاں پر کالین بیچھا ہوا تھا تو میڈم نور جان وہاں لیٹ گئی اور انہیں نیند آ گئی زمین پر کھلے آسمان کے نیچے لیٹے جب شوکست صاحب نے انہیں دیکھا اور ان کے پاس آئے اور انہیں اٹھایا اور کہا کہ آپ یہاں پہ کیوں لیٹی ہوئی ہیں آپ اندر جاگ جائیں تو جس کی وجہ سے میڈم نور جان ان کے گلے لگی اور رونے لگ گئیں پھر ان معافی مانگی پھر دونوں ایک دوسرے کی گلے لگ کے رونے لگ گئے